خوش خبری سنائی گئی کہ بہت جلد یحیاء نامی لڑکا پیدا ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا یہاں کلمت اللہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں اس طرح زکریہ علیہ السلام کے ہاں چاند جیسا بیٹا پیدا ہو گیا یہ جو ہی بڑے ہوئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم پہنچا یا یحیاء خذل کتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیعا اے یحیاء میری کتاب کو مضبوطی سے تھام دے اور ہم نے اسے لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرما دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نو عمری ہی میں حکمت اور دانائی عطا فرما دی تفاصیر میں ہے کہ بچوں نے یحیاء علیہ السلام سے کہا آؤ کھیلیں انہوں نے کہا ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے اور اس وقت ان کی عمر صرف پانچ سال تھی اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت تیرہ تا پندرہ میں ان کے اوصاف بیان فرماتے ہیں وَحَنَانًا مِن لَدُ النَّا وَزَكَاتًا وَكَانَ تَقِيَا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيَا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ غُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی اور وہ پرہزگار شخص تھا اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا وہ سرکش اور گناہگار نہ تھا اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا مورخین لکھتے ہیں کہ یہیہ علیہ السلام کی پیدائش کے صرف چھے مہ بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پیدا ہوئے یعنی زکریہ علیہ السلام کی دعا کے چھے مہ بعد مریم علیہ السلام کی طرف بھی اللہ تعالی نے وہی بھیجی تاکہ اللہ تعالی انہیں عیسیٰ علیہ السلام جیسا لخت جگر عطا کریں گویا یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے چھے مہ بڑے تھے یحییٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اپنے والد زکریہ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دینے لگے اس وقت ایک ظالم شخص ان پر حکمران تھا اس نے اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا اگرچہ ان کے دین میں یہ حرام تھا اس نے یحییٰ علیہ السلام سے اس شادی کی اجازت طلب کی اس لیے کہ ان کی نبوت کا اس وقت تک چرچہ ہو چکا تھا اور وہ ان کے درمیان شریعت کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے فتوہ لینے کے لیے وہ تحف تحائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں آیا یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا کہ لڑکی کی اپنے چچا سے شادی حرام ہے بادشاہ اور وہ لڑکی یہ فیصلہ سن کر غزبناک ہو گئے لڑکی نے بادشاہ سے کہا تم یحییٰ کو قتل کرا دو تب ہماری شادی ممکن ہے بادشاہ نے ان کی طرف اپنے سپاہی روانہ کر دیئے اس وقت یحییٰ علیہ السلام محراب میں نماز ادا کر رہے تھے سپاہیوں نے انہیں قتل کر دیا اس طرح بادشاہ نے اپنی بھتیجی سے شادی کر لی اس کے بعد انہوں نے آپ کے والد زکریہ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا اس طرح اس دور کے دو نبی قتل کر دئیے گئے عیسیٰ علیہ السلام باقی رہ گئے آپ یحییٰ علیہ السلام کی زندگی ہی میں نبی قرار پا چکے تھے اس وقت آپ کی عمر تیس سال سے کچھ اوپر تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حدیث اسراء کے تحت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے ذکر میں یہ روایت لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور یہ دونوں خالازات بھائی ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا دونوں نے سلام کا جواب دیا پھر دونوں نے کہا آپ کا آنا مبارک ہو اے ہمارے نیک بھائی اور نیک نبی سیدنا زکریہ علیہ السلام کے تذکرے میں یہ آ چکا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حقیقی بہنیں تھیں اس لیے حدیث میراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خالازاد بھائی ہیں اسی رشتے کی طرف اشارہ ہے دنیا میں اس سے زیادہ شقی اور بدبخت کوئی اور نہیں ہو سکتا جو ایسی مقدس ہستی کو قتل کر دے جو نہ کسی کو ستاتی ہو اور نہ کسی کے مال و دولت پر نظر رکھتی ہو بلکہ اس کے برعکس بغیر کسی تمہ اور اجرت کے اس کی زندگی قوم کی اصلاح اور خیرخائی کے لیے وقف ہو چکی ہو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے اس سوال پر کہ قیامت میں سب سے زیادہ عذاب کا مستحق کون ہوگا یہ فرمایا تھا وہ شخص جو کسی نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم کرتا ہو اور برائی سے باز رکھتا ہو اقوام عالم میں صرف یہودی ہی ایک ایسی قوم ہے جس نے ایسے پاکیزہ نفوس کو بے تہاشا قتل کیا اللہ رب العزت سورہ بقرہ آیت 61 میں فرماتا ہے اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے انسان کو اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں نا امید نہیں ہونا چاہیے مایوسی کو پاس نہیں آنے دینا چاہیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پورے خلوص اور پوری دل جمعی کے ساتھ دعائیں کرتا ہے اور مسلسل کرتا رہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مقصد حاصل نہیں ہوتا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ دعائیں سن نہیں رہا یا قبول نہیں کر رہا اس قسم کی مایوسی اور خیالات کو کفر قرار دیا گیا ہے اللہ تعالی نے گزشتہ قوموں کے سنگین حالات بیان کیے ہیں ان قوموں کی جان و مال میں ایسے حادثات اور پی در پی ایسی مسئیبتیں پیش آئیں کہ اہل ایمان اور ان کے نبی پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی ایسی سخت گھڑیاں خوشیوں کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہیں اور مسئیبتوں کا دور ختم ہو جاتا ہے جو لوگ اللہ کی قضاء و قدر پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ ایسے لمحات میں مسئیبتوں کی دلدل سے نکل جاتے ہیں اور انہیں اللہ تعالی کی طرف سے ایک نئی زندگی عطا کی جاتی ہے سیدنا زکریہ علیہ السلام زندگی بھر نبوت کے وارث کے لیے بے چین رہے لیکن اللہ تعالی سے یہی حسن زن رکھا کہ اے پروردگار میں آپ سے مانگ کر کبھی بے مراد نہیں رہا سیدنا زکریہ علیہ السلام کی عمر کی آخری منزل آ چکی تھی اور آپ کی بیوی صاحبہ بانج تھی ساری زندگی گود اولاد سے خالی رہی تھی لیکن مریم علیہ السلام کے حجرے میں کرامت کا ظہور دیکھ کر آپ کا ذہن اچانک اس طرف منتقل ہوا کہ جو اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے کہ ظاہری اصباب کے بغیر ہر روز ترو تازہ پھل حجرے میں پہنچا سکتا ہے وہ یقینا اس پر بھی قادر ہے کہ میری اس آخری عمر میں مجھے اولاد کی نعمت عطا کر دے حقیقت یہ ہے کہ دعا کرنے والے کی نظر اس عالم اصباب میں بھی اصباب اور وسائل سے کہیں زیادہ مسبب الاصباب پر ہو تو وہ قبولیت کا دروازہ فوراں کھل جاتا ہے سیدنا زکریہ علیہ السلام کو دوسرے ہی لمحے ایک عظیم فرزند کی بشارت دے دی گئی اولاد کی خواہش ایک فطری خواہش ہے اور یہ خواہش قنات اور زہد کے خلاف بھی قطن نہیں قرآن کریم نے انبیاء کی زبان سے اس قسم کی دعائیں اور پکار ذکر کر کے یہ حقیقت واضح کر دی کہ انبیاء اور رسل جو زہد اور قنات کے مینار ہوتے ہیں اس دواجی زندگی سے بری نہیں ہیں اسلام میں اولاد کی خواہش کو فطری خواہش قرار دیا گیا ہے تاہم یہ نکتہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ سیدنا زکریہ علیہ السلام صرف اولاد ہی نہیں چاہتے تھے صالح اولاد چاہتے تھے تاکہ وہ ان کے بعد دعوت کا کام جاری رکھے اس لیے آپ نے اپنی دعاؤں کو پاکیزہ اور نیک اولاد کے الفاظ کے ساتھ خاص کیا سورہ آل عمران آیت 38 میں ہے اسی جگہ زکریہ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد اتا فرما بے شک تو دعا کا سننے والا ہے